السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوشحال لکھے شاداب رکھے دوستو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیو کی بھاوناوں میں آپ کھو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس طرح کے دشمنان اسلام اور گستاخان رسول کا ہمیشہ بائی کارٹ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی ویڈیو ہم لے کر آتے رہتے ہیں تو بلا تاخیر آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا دوستان محترم آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس وقت امروحہ کے مارکیٹ میں ایک نیا مولوی لانچ ہوا ہے جو اپنی خواست کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا ہے جس کو آپ کانہ دجال بھی کہہ دیں تو کوئی برا نہ ہوگا اس کا نام ہے احمد حسن امروحہوی دوستو اس خبیث مردود الدنیا والآخرہ رزیل انسان نے امیر المؤمنین کاتب وحی صحابی رسول امت کے مامو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحابیت کا شرف حاصل ہے انہیں بھی گالیاں دیتا رہتا ہے اور بھی کئی بزرگوں کی شان میں نازبہ الفاظ اپنی کینسر والی زبان سے بکتا رہتا ہے حضور سیدی سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر و مشرق کہتا ہے اور سب سے بڑی اس کی جہالت یہ ہے کہ جب بھی ترجمہ پڑھتا ہے جب بھی کسی کو ترجمہ پڑھ کر سناتا ہے اپنی ویڈیوز میں یا کہیں بھی تو وہ کنزل ایمان شریف جو کہ سرکار علیہ حضرت فاظل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ ہے اسے ہی پڑھ کر سناتا ہے جب اس کو جب اس مردود انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس ایمام کو تُو گالیاں دیتا ہے نا آج اسی کی وجہ سے تُو سلامت ہے اسی ایمام نے ہم سب سنیوں کا ایمان محفوظ کیا ہے تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا چلیے خیر اس بات کو یہیں چھوڑیے اس کا سب سے بڑا کمینہ پن یہ ہے کہ وہ علماء اہل سنت کو فون کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کا کوئی چمچہ لائن پر آتا ہے اس کے بعد خود مفت کا مفتی بن کر بات کرتا ہے جب یہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا تو ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد شوشل میڈیا پر ویڈیو آوڈیو قلبیں بنا بنا کر ڈالتا ہے کہ فلاں برعیلوی مولانا کافر ہو گیا فلاں برعیلوی مولانا نے آلہ حضرت کو کافر مان لیا نعوذ باللہ من ظالک فلاں برعیلوی مولانا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوگا کہ جس بخاری مسلم ترمیزی شریف کو پڑھ کر یہ خود مولوی بنا ہے پتا نہیں کس نے اس پر مولوی جیسا مبارک لفظ فٹ کر دیا ہے دوستو اس خبیص احمد حسن امروحوی نے ان حدیث کی کتابوں میں بھی خامیہ نکالنا شروع کر دی ہیں چونکہ یہ کمینہ انسان مسلم شریف بخاری شریف ترمیزی شریف پڑھنا تو نہیں جانتا تو سمجھے گا کیسے اس لیے کہ ایک من علم کے لیے دس من عقل کی ضرورت ہوتی ہے نہ عقل ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے دوستان محترم آپ کو اگر یقین نہیں آتا ہو تو آپ یوٹیوب پر جا کر اس کی بیجا ہماقتیں ملاحظہ کر سکتے ہیں انسکم بخت نے کس طریقے سے اس نالائق انسان نے نہاں تک کہہ دیا ہے کہ بخاری مسلم ترمیزی میں اللہ و رسول کی توہین کی گئی ہے انبیاء اکرام کی توہین کی گئی ہے ماذا اللہ رب العالمین بیٹا احمد حسن پہلے پوری طرح سے عبارت پڑھنا سیکھ لیں اس کے بعد بخاری شریف ترمیزی شریف مسلم شریف پر بہتان لگانا اور ایک بات یاد رکھ تو جس بخاری اور مسلم کا رونا رو رہا ہے نا تو جس بخاری اور مسلم کا رونا روتا ہے اس کو پڑھے بغیر تو تو بھی مولانا نہیں بن سکتا نہ تو مولانا بنا ہوگا بہرکیف میں تو تجھے مولوی مانتا ہی نہیں ہوں اور سونے پر سوہا گا یہ کہ کچھ ایسے انپڑ اور جاہل گوار قسم کے لوگ اس کے ساتھ میں ہیں جو اس کی ایسی نالائق کمینے پن کی باتوں پر بھی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ظالم استغفراللہ ربی من کل الزمی و عطو بولے اور کچھ بھولے بھالے سنی بھائی بھی ہیں جو اپنی کمعلمی کی وجہ سے اس کمبخت کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنے تمام سنی بھائیوں سے ارض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درکار ہو اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کے پاس بے شمار علامہ ہیں مفتیان اکرام ہیں ان سے رجوع کریے لیکن احمد حسن جیسے کافر و مشرق جہنمی کتے سے آپ دور رہیے دوستو آپ کو اما جو بات بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احمد حسن کتنا بڑا جاہل انسان ہے تو سنیے دوستو جب بھی کوئی عالم دین یا مفتی اس نالائق کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مناظرہ سپریم کورٹ میں کرتا ہوں کیا بات ہے اوے او جاہل گی اولاد یہ تو تو بزرہ بتا اب تک سپریم کورٹ میں کتنے تونے مناظرے کیے ہیں تونے سپریم کورٹ کے اندر کتنے مناظرے جیتے ہیں یا تونے کتنے مناظرے ہارا ہے تونے کتنے مناظرے سپریم کورٹ کے اندر کیے ہیں جاہل انسان تجھے یہی نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ کا کیا کام ہے تو چل میں بتا دیتا ہوں کان کھول کر سن سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہاں مقدمات درج ہوتے ہیں وہاں عدالت لگتی ہے وہاں مناظر نہیں ہوتے اگر یقین نہ ہو تو تو سپریم کورٹ میں ایک بار مناظرے کے لیے جا کر دیکھ لے تجھے پتا چل جائے گا دوستو بس آخر میں میں یہی کہوں گا کہ احمد حسن بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بھی کان دجال سے کم نہیں ہے اس سے بچ کر رہیں تاکہ آپ کا دین و ایمان محفوظ رہے اللہ پاک ہم سب کو اس گمراہ اور گمراہ کن انسان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور احمد حسن امروحبی تو کان کھول کر سن لے تو بزرگان دین کی شان میں جتنا بھوکنا ہے بھوک لے تو صحابہ اکرام کی شان میں جتنا بھوکنا ہے بھوک لے تو انبیاء اکرام کی شان میں جتنا بھوکنا ہے بھوک لے تو ترمیزی مسلم بخاری کی شان میں جتنا بھوکنا ہے تو بھوک لے لیکن تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اور تو عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا جو کہتا ہے نا تو سن وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اور آخر میں میں تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سن رضا کے نام پہ مرتے ہیں یوں تو لوگ دنیا میں رضا کے نام پہ مرتے ہیں یوں تو لوگ دنیا میں کوئی ہس ہس کے مرتا ہے کوئی جلبھن کے مرتا ہے کوئی ہس ہس کے مرتا ہے کوئی جلبھن کے مرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ